اسلام علیکم میں بھی اللہ حمدلیلہ ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ تو میرا پورا دن گھر کی کلیننگ میں ہی گیا ہے تو آج کلیننگ کرنے صبح صبح یہ چائے پکے اس کے بعد سکین پر تھوڑا الویرہ لگاتی ہوں یہ مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا بہت ہی پسندے یہ لگاؤنا ایک دم سے سکین کو سکون ملتا ہے اور اس کے بعد اس بینڈ کے لیے کعوہ بنایا بچوں کو تو پہلے ہی بھیج چکی تھی میں اور پھر فورا ہی ہم دونوں لگ گئے تھے گھر کے جالے وغیرہ صاف کرنے تھے ہم نے ابھی پچھلے مہینے یہ آپ کو دکھایا ہوگا بھی لوگ میں ساری چھتیں وغیرہ پنکھیں اچھے سے صاف کیے تھے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے بعد میں پھر سے دیکھیں یہ اتنے گندے ہو جاتے ہیں اتنی کوئی مٹی آتی ہے ہمارے گھر میں سب سے مشکل کام جو لگتا ہے ہمارے گھر کے پردے دھونا لگتے ہیں کیونکہ بہت بڑے ہیں اور پنکھیں صاف کرنا کیونکہ ان کو بھی اوپر کر کے کرنا پڑتا ہے تو یہ والا ہو گیا ہے ابھی چلتے ہیں بچوں کے روم میں تو اس طرح مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے پوری ڈیپ کلیننگ کرنی ہے کچن اچھے سے صاف کرنا ہے وہ بھی کافی ٹائم سے نہیں کیا کھڑکیاں وغیرہ صاف کریں گے بہن میری پنکھیں صاف کر رہی تھی اور میں کھڑکیاں صاف کر رہی تھی کھڑکیوں کو بھی اچھے سے صاف کر لو مہینے میں ایک بار پھر الکا الکا ہاتھ تو لگاتے رہتے ہیں لیکن جو اچھی والی کلیننگ ہے وہ مہینے میں ایک بار کر لیتے ہیں اگر کوئی نہیں آیا ہوتا ورنہ تو جب کرنی ہوتی ہے رہ بھی جاتی ہے ورنہ مہینے میں ایک بار اچھی والی کلیننگ ضروری ہوتی ہے اسی لئے آپ کا گھر بلکل نیا نیا دیکھتا ہے اگر آپ اس کو اچھے سے صاف رکھیں اگر چھوڑ دینا اچھے والی صفائی کرنا سمیٹنا گھر کو چھوڑ دینا پھر آپ کے کتنے بڑے محل ہوں بنگلے ہوں کچھ بھی ہو کہیں نہ کہیں بیڑوں کے نیچے کبڑوں کے پیچھے صوفوں کے نیچے اس طرح کچھرا جو ہے نا ہمارا رہی جاتا ہے ان کو ہٹا کے اگر صفائی نہ کریں تو سکونی نہیں آتا مجھے میرے اگر بیڑ کے نیچے کچھرا ہوں نا صوفے کے مجھے اسے لگتا ہے جیسے بس میں نے صفائی کرائی نہیں یہ گھر کی یہ تو میں روز ماسی سے کرواتی ہوں لیکن پھر بھی ایک اچھے سی پنکھے وغیرہ ابھی مجھے مشین بھی لگانا تھا آج میرے مشین کا دن تھا لیکن میں نے وہ کپڑے نہیں دو ہے آج ہم نے ڈیپ کلیننگ کی ہے یہ والا روم بھی ہو چکا ہے بچوں کا روم بھی ہو چکا ہے لاؤنج کا بھی ہم نے پنکھا وغیرہ صاف کر لیا ہے ابھی یہ بیڈ شیرز وغیرہ لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے روم میں جائیں گے تو میں نے کافی لوگوں کے گھر میں جاتی ہوں یہیں پہ ہی میری سوسائٹی میں پچھلے مہینے ہی میں گئی تھی ان گرمیوں میں کسی کے گھر تو جیسے ہی ہم ان کے گھر گسے ایک عجیب سی سی میل جو بند بند گھروں میں نہیں ہوتی ان کے پردے بند پورا گھر کی کھڑکیاں بند پڑی نہیں ہوں ایسی عجیب عجیب سی سی میل آ رہی تھی گھر کے حالانکہ وہ اتنے اچھے لوگ ہیں صاف ستریں خود تو بہت صاف ستریں میں ان کے گھر کبھی نہیں گئی تھی فرس ٹائم گئی تھی وہ بھی بہت ہی ضروری کام سے گئی تھی اب کلیر نہیں بتاؤں گی ورنہ پر چل جائے گا ان کو ہمارا نام لے رہی ہے تو ان کے بلکل پردے بند پڑے ہو میری فرینڈ ساتھی بھی تھی ہمارے ساتھ میں تھی میری بہین تھی تو ہم جو ہے وہ کسی چیز کی سیل کرتے ہیں تو ہم ان سے وہ چیزیں لینے گئے تھے ابھی نام نہیں لوں گی بہت سارے کپڑے وغیرہ ہر جولریاں ہر چگہ سیل ہوتی ہیں تو بس وہ بھی کسی چیز سیل کرتے ہیں تو وہ لینے گئے تھے ہم ہمیں پتا چلا تو پھر ہم چلے گئے ہم نے کہا آپ قریب ہیں تو دیکھ کے آجاتے ہیں تو اتنی ان کے گھر میں سیل ہو میرا بالکل کہی نا دم گھڑ رہا تھا حالانکہ وہ اتنے اچھے لوگ ہیں خود صاف سترے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر کو سردیاں ہو گرمیاں ہو کڑکیاں اپنے پردے جو ہے نا لازمی اپنے گھر کے کھلے چھوڑیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اسے یہ ہوتا ہے کہ باہر کی ہوا آتی ہے تھوڑا گھر کو کھلا چھوڑو نا کھلا کھلا تو گھر میں وہ جو بند بند والی ایک سی میل ہوتی ہے نا وہ نہیں رہتی میری تو عادت ہے میں لاؤنس کا دروازہ یہ جو ہے نا یہ بند نہیں کرتی یہ ہوتا ہے کہ سردیاں تیز ہوتی ہیں تو میں جالی لگا دیتی ہوں لیکن اٹھتے سے صبح سے نا میں اپنے جو ہے نا پردے جو ہے نا کھول دوں گی شیشے کھول دوں گی جالیاں لگا دیتی ہوں پھر شام ہونے کو ہوتی ہے نا تو پھر میں پردے وغیرہ بند کر دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے میرا گھر بلکل فریش فریش رہتا ہے کبھی میرے گھر سے اس طرح کی جو ہے نا اسے میل نہیں آئی کیونکہ گھر کو کھلا چھوڑنا بہت ضروری ہے اور عورتیں خود کو تو تیار کر لیتی ہیں اتنا اچھا رہتی ہیں اپنی سکین کو یہ سب چیزیں ہیں اتنے اچھی ڈریسنگ لیکن یار گھر کو نہیں دیکھتی تو کیسے ان کا دل کرتا ہے خود کو تیار کرنے کا ہم نے خود کو ایسا بنا دیا ہے گھر کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو نہیں دیکھتے بلکل دیکھتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارے بچے ہیں اسی صحاب سے ہمیں چلنا ہے گھر جو ہے نا بہت آپ کے لیے صحاب سترہ ضروری ہے آپ بھی کے اوپر وہ ہوتا ہے آپ کی ہزبنٹ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کا وہ گھر ایسا وہ آپ عورتوں پہ ہوتا ہے سارا اپنے گھر کا بات جو ہوتی ہے کوئی بھی آئے گا گھر ظاہر سی بات ہے میرے ہزبنٹ کو تو نہیں بولیں گے مجھے ہی بولیں گے میرا کام ہے نا اس کو صاف رکھنا تو ظاہر سی بات ہے جو میرا کام ہے تو مجھے کرنا ہے اپنے گھر کو بھی دیکھوں خود کو بھی دیکھوں میرا ہزبنٹ تو ظاہر سی باتیں نہیں کرے گا لیکن گھر کی رائے کا ہو اپنا ہو کچھ بھی ہو گھر کو جو ہے نا صاف سترہ رکھنا بہت ضروری ہو اور یار کھڑکیاں اپنے گھر کی کھلی چوڑا کریں تاکہ آپ کے گھر کی جو ہے نا تھوڑی باہر جو بند بند والی سمیل ہوتی ہے نا وہ نارے کافی سارے لوگوں کے گھروں میں میں نے دیکھا اسے پردے کھڑکیاں بند بلکل بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھر وہاں پہ مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ میرا دم گھٹ رہا تھا کیونکہ ابھی گرمیاں ہیں لیکن میں نے پانی نہیں پیا کیونکہ عجیب سی وہ جو سویل تھی میں نے کہا میں کچھ نہیں لیتی بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے میں کسی کے لیے کچھ گلت نہیں بول رہی میں صرف اس لیے بول رہی ہوں کہ گھر کو جو ہے نا کھڑکیاں کھلی رکھنا پڑ دے بہت ضرری ہوتے ہیں ہمارا گھر تو اس طرح جال وگر پنکھوں پہ ہو جائے تو ایسا عجیب عجی فیل کرتی میں اسے لگتا ہے میں جو ہے نا بیمار بیمار اب جب میرا گھر ساف ہوتا ہے اتنا فریش ہوتے ہم خود بھی تو گھر ساف ہو نا تو خود بھی انسان جو ہوتا ہے تھوڑا خوش کش اور جو ہے نا فریش فریش رہتا ہے کیونکہ گھر سے آو میل آو تو ہزبنڈ آئے اس کا بھی دل خراب اور خود بھی جو ہے نا بیمار پڑے رو تو جو ہے نا گھر کو ساف سترہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور جو ہے نا ہم بھی فریش فریش رہتے ہیں تو آج ہماری ڈیپ کلیننگ ہو چکی ہے اور صوفے وگرہ ہٹا ہٹا کے جو ہے نا بہت اچھے والی کلیننگ کیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اب جو ہے نا کچھن تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کچھن کا اب جو ہے نا ہمارا نیکس ہے کہ مشین اگر نہ لگائی کل تو میں نے کل تو ویسے میرے مشین کا دن ہے کیونکہ بچوں کا منڈیک ہوتا ہے سکول لیٹر ڈیک کو ہم مشین لگا گے کپڑے وغیرہ دھونگے دھوئیں گے اور سنڈے کو پھر جو ہے نا ستری وغیرہ میں خود کرنے ہوتے سنڈے کو چھٹی والے دن بلکل بھی نہیں کر سکتے یہ والا کام مشین تو میں ہفتے میں دو بار لگاتی ہوں ابھی جو ہے نا آج میرے مشین کا دن تھا لیکن نہیں لگا سکی تو وہ تو چلو میری چھت پہ تو میں لگا لیتی ہوں ایک سائیڈ پہ لیکن ڈیپ کلیننگ جو ہوتی ہے نا وہ جب سب گھر پہ نہیں ہوتے تو تب ہی کرتے ہم یہاں پہ یہ ہمارا بن رہا تھا ہمارے گاؤں کی فش تھی بہت دل کر رہا تھا جتنے دنوں کے بعد ہم نے فش کا سالن بنایا ہے چکن کھا کھا کے تک گئے تھے ہم اچھے سے پھر جو ہے نا منڈے کو انشاءاللہ جو ہے نا کچن کی ڈیپ کلیننگ کروں گی بہت اچھے سے اس کے بعد پھر میرا فرج ساف کرنا ہے مجھے فرج بھی کافی ٹائم سے میں نے ساف نہیں کیا تو اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے کام کرو نا پھر جو ہے نا آپ کا دو مہینے تین آرام سے چل جاتے پردے وغیرہ بھی مجھے دھونے تھے یہ بھی اتار نہیں یہ بہت بھاری یہ تھوڑا اتار نامے مشکل لگتے ہیں جو سنگل لگے ہوئے نا تو وہ تو میں دھوتی رہتی ہوں جو ڈبل میرے روم کے ہیں اور لاؤنس کے ہیں نا وہ بہت اتار نامے مشکل لگتے ہیں یہاں پہ ہو گئی تھی اچانک سے شام میں اتنی تیز بارش یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے اتنی تیز بارش ہوئی ہے یہ دیکھو کچھ نظر بھی نہیں آرہا شام میں ہم کھانا بنا رہے تھے تو اس وقت اتنی تیز تیز والی بارش آئی ہے مٹی کے ساتھ پھر سے جو ہے نا وہی کچھرا ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں کہتی ہوں پاکستان چھوڑ کے چلی جاؤں تنگ آتی ہوں جب کام کر کر کے یہ دیکھو باہر والے لوگوں کے مزے ہیں ان کے تو مٹی نہیں آتی ہوگی ہم تو صافہ استفائی کر کر کے تک جاتے ہیں ہماری تو مٹی نہیں کتم ہوتی لیکن کوئی نہیں اپنی مٹی بھی مٹی ہے کرتے رہیں گے سب ہی اپنا ملک نہیں چھوڑیں گے اور آج کبھی لوگ بس میرا یہیں تک تومین کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا